اور میڈیا بھی اور ہم سب ملے اور مجھے بہت اچھا لگا کیونکہ آج خان صاحب انتہائی پور جوش پور اعتماد اور ایک عظم جیسے ان کا پہلے تھا چاہے وہ بنی گالا میں تھا چاہے وہ زمان پارک میں تھا آج بھی ویسے ہی تھے بلکہ 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 چھپیس سال کے جو ہے وہ نوجوان نظر آ رہے تھے اور آج جو ہے عدالت میں سردی بھی نہیں تھی اور خان صاحب نے سب سے پہلے آتے ہوئے جب آئے ہیں تو انہوں نے میرے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا ہے اور وہ نہ صرف مسکرار رہے تھے بلکہ ان کی آنکھوں میں بھی چمک تھی اور خان صاحب نے جو ہی مجھے اس کے بعد خان صاحب نے سب سے پہلے بات کی نادیا مجھے تم کو اسیمیلی ملے کر آنا ہے ادھر آو اور خان صاحب اس کے بعد اپنے عمیر صاحب کے پاس چلے گئے اور ان سے بات کی خان صاحب آج جو ہے وہ ایک ایک یقین جانی ہے میں نے خان صاحب کو یہ بات بولی تھی کہ لوگوں کا جو آپ کا یقین ہے وہ لوگوں نے حقیقت میں تبدیل کیا اور ووٹ صرف آپ کا تھا خان صاحب کو نوشیرہ کی کامیابی پر خاص طور پر وہ خوش تھے اور میں یہ بتاتے ہوئے بلکل کہوں گی پورے اعتماع طریقے سے اور خان صاحب بھی اور سب جانتے ہیں کہ میں نے خان صاحب کو یہ بات بولی کہ خان صاحب میں نے دو ہزار اٹھارہ میں آپ کو کہا تھا کہ جہانگیر خان تری علیم خان اون چودری ہمارے نہیں ہیں اور خان صاحب نے کہا بلکل اور مسکرائے اور یہی ایک کہتے نہ کہ ورکر کا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو بتاتے ہیں جو جتنا سب کچھ پانچ سال میں میرے ساتھ ہوا اور ایون جو پرویس کٹک صاحب وہ سب کو معلوم ہے بات نادیا کی نہیں ہے بات عوام کی ہے بات حق و سچ کی ہے خان صاحب پرجوش ہیں پرعظم ہیں کسی سے کوئی مذاکرات نہیں ہوئے خان صاحب سے یہ بات ضرور ہوئی تھی کہ کل جو ہے وہ لگ رہا تھا کہ آپ کو یہ بنی گالا لے کے جارے ہیں تو خان صاحب نے کہا بڑے حیران ہو کہ خان صاحب نے کہا بشرا کو تمہیں ڈیالا لے کر آ رہا ہوں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے تو جو لوگ یہ باتیں کیا سرائیہ کریں کہ کوئی ڈیال یا ایسا کچھ بھی نہیں ہے ان کی جو ڈیال ہے وہ پاکستان کی عوام سے اور عوام کا جو لادلہ ہے وہ عمران خان ہے اور میں یہ کہوں گی کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے خان صاحب کو ایک ایک بات کا پتہ ہے خان صاحب اندر جیل میں بھی عمران خان ہے ویسے کہ ویسے ہیں یقین جانئے میری ان آنکھوں پہ آپ کو اور میری اس بات پہ اگر آپ کو یقین ہے تو خان صاحب جیسے تھے ویسے ہیں اور ویسے رہیں گے اور خان صاحب تو اب بھی کہہ رہے ہیں کہ میں تمام جماعتوں کے ساتھ باقی آپ کو ہماری لیگل ٹیم بتائی گئی اور آج پہلی دفعہ رہوف حسن صاحب کو بھی ملاقات کرنے دی گئی اور میں یہ کہوں گی یقین جانئے کہ خان صاحب صرف اس فکر میں ہے کہ رگنگ نہ ہو اور پاکستان کی عوام سے وہ بہت زیادہ خوش ہیں اور وہ یہی کہتے ہیں کہ میں اپنی عوام کے ساتھ کھڑا ہوں اور انہیں یقین ہے کہ خان صاحب بائزت بری ہو کر باہر عوام میں آئیں گے اور میں نے یہ بات خان کو بولی ہے کہ خان صاحب میں نے آپ کو بہت جلد انشاءاللہ عوام کے پاس بنی گالہ واپس لے کے جانا ہے اور خان صاحب مسکرہ رہے تھے بہت شکریہ آج کیسز ہیں ان کی جیل میں ہیرنگ تھی اس کیس میں عمران خان صاحب شاہ محمود قریشی صاحب کے علاوہ تقریباً ہمارے سکس سیون ہنڈرڈ ورکرز ایکیوزڈ ہیں آج کی ہیرنگ میں لائرز پیش ہوئے یہ نائن تف می سے لے کے آن ورڈ جو ہمارے لائرز ہیں جو پی ٹی آئی کے کیسز دیکھ رہے ہیں جو عمران خان صاحب کے کیسز دیکھ رہے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کے اور ورکرز کے کیسز وہ پیش ہوئے اور جج صاحب نے نیکس ڈیٹ ڈالی ہے ٹوینٹی ایٹ طاف میں جو ملزمان موجود نہیں تھے جج صاحب نے انہیں انسٹرکشن دیئے ہے تھرو آرڈر کہ وہ نیکس ڈیٹ پہ عدالت میں حاضر ہوں خان صاحب عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب عدالت میں تشریف لائے انتہائی پرعظم تھے موٹیویٹڈ تھے اور الیکشن ریزلٹ سے انتہائی خوش تھے لیکن خان صاحب کو اس چیز کا بھی افسوس ہے کہ انہیں ایٹی سے نائنٹی سیٹ سے رگنگ کے ذریعے محروم کرنے کی کوشش کی گئی خان صاحب کو امید ہے کہ ان ایٹی ٹو ایٹی فائیب سیٹ کے حوالے سے انہیں عدالتوں سے انصاف ملے گا یہ بات ہے دیکھئے دیکھئے وہ ابھی تھوڑی دیر میں تھوڑی دیر میں عمران خان صاحب کی میٹنگ ہے حامد خان صاحب سے اور بیریسٹر گوھر صاحب سے تو وہ کنسلٹیشن ہو رہی ہے چل رہی ہے بات میڈیا سے خان صاحب نے کافی بات کی ہے میڈیا کے لوگوں سے ملیں آج خان صاحب بلکل خوش دے آج ماشاءاللہ اور وہ کہہ رہے تھے کہ انشاءاللہ ہم اپنی قانونی جنگ آخری ٹائم تک لڑیں گے پورا بن اتجاج میں مریں گے اگر ہماری چاند سیٹوں میں ایک سو چھپیس دن ہم نے دھرنا دیا ہے تو یہ سیٹیں بھی ہم ایسے کبھی بھی جانے نہیں دیں گے